بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے جی کلاس ویلکم بیک ٹو دی جی کے لیسن اور آپ کو پتا ہے پیارے بچوں کہ جنرل نالج کے لیسن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈفرنٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور اپنے آس پاس کے محول میں موجود چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹیچرز ای سی سی ای کے لیول پہ کیونکہ بچوں کی کونسپٹ بیلنگ ہو رہی ہے ان کے برین کی مائپنگ ہو رہی ہے ان کے برین کا مدر بورٹ سیٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے جو انفرمیشن ابھی ہم ان کو ٹرانسفر کریں گے وہ جتنا زیادہ آپ سنسری جو ان کے آرگنز ہیں جیسے سننا بولنا چھوننا چیزوں کو چکھنا وہاں سے جب آپ ان کا دیٹا انپوٹ کریں گے تو ان کے اندر جو انفرمیشن سٹور ہو رہی ہے وہ لانگ ٹرم بھی ہوگی اور وہ جب ان کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے گی تو جب بھی وقتن فوقتن اس انفرمیشن کو وہ ریکال کریں گے تو ان کی جو فرنٹ میموری اس میں آ جائے گی and then the concept will be easier for them to understand in the higher grades because there must be some piece of information from the ECC grades in their minds تو کوشش کریں کہ جو ایکٹیوٹیز جنر نالج میں کروائی جا رہی ہیں جس طرح وہ سجیسٹ کی گئی ہیں کتاب میں اسی طرح اگر آپ نے کوئی ردو بدل کرنی ہے تو آپ مٹیریل میں کر سکتے ہیں لیکن ایکٹیوٹی میں ردو بدل تب ہی کریں جب آپ کو لگے کہ یہ جو ہے آپ کی کلاس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے but I highly doubt اس age اور سٹیج کے اوپر جتنی basic understanding ہونے چاہیے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ تیکس بک کا content develop کیا گیا ہے اور وہی ایکٹیوٹیز انکاوپریٹ کی گئی ہیں جو اس وقت دنیا بھر کے international schools کے اندر بچوں کو learning کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہیں so let's have a look at the topic for today آج کا پیارے بچوں ہمارا لیسن کا topic ہے people I see what is the meaning of the word people لوگ تو یہ topic کہہ رہا ہے people I see وہ لوگ جن کو میں دیکھتا یا دیکھتی ہوں تو ہم کن کن لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا بھی آپ نے غور کیا کچھ لوگ تو آپ کے گھر میں ہوں گے جو آپ کے family members ہیں جیسے کہ ہم نے جب میرا خاندان کا topic پڑا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں جو افراد ہیں ان کی کیا نام ہیں وہ گھر میں کیا کیا کام کرتے ہیں کون کس کا خیال کیسے رکھتا ہے ہمیں سب کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور نئی بات جو آج ہم کرنے لگے ہیں ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جن کو ہم ویسے تو عام طور پر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں کہ وہ کون ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ کب سے ہیں اور وہ آپ کے آس پاس موجود ہیں تو ان کا کیا کام ہے کون سا پروفیشن ہے وہ کیا کرتے ہیں تو آج ہم تھوڑی سی اپنی جو ہے نالج کو اپنی گھر اور فیملی سے باہر لے کے چلیں گے اور وہ لوگ عموماً جو آپ کو آس پاس نظر آتے ہیں اپنی کمیونیٹی میں یا اپنے محلے میں یا اپنے سکول میں ان کے بارے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیچرز آج کا جو ہمارا ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹکم ہے it is from the personal social and emotional development کی لرننگ ایریا جو کہ کتاب میں بھی منشن ہے as you know کہ یہ جو social جو emotional development کا کی لرننگ ایریا ہے اس میں بچوں کی ہم personal یعنی ان کی ذاتیات ذاتی چیزیں social یعنی ان کے گھر اور ماحول اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ emotional یعنی ان کے جذبات کی development پہ فوکس کرتے ہیں تو اسی context میں آج کا جو ہمارا ELO ہے it says form friendly and interactive relations with peers and adults around them تو چند امیز اس کو understand کر لیتے ہیں form friendly یعنی دوستانہ جو ہے ایک تعلق بنائے interactive مطلب جس میں وہ اگرسے سے بات چیت کرے ان کی hesitation جو ہے یا جو ان کا خوف ہے وہ دور ہو اور پھر وہ relations بیل کریں کس کے ساتھ peers یعنی جو ان کی آس پاس classroom میں موجود ہیں اور کوئی ایسے adults جو ان کی آس پاس کے environment میں ہے اور جو لگتا ہے آپ کو کہ ان کے لیے ان سے communicate کرنا safe ہے یاد رکھئے ہر activity سے پہلے آپ نے یہ ضرور consider کرنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ اس activity کے process میں engage کریں وار اگر 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 شروع ہو جائیں تو یہ آگے جا کے جو ہے mental illness کا بھی باعث بنتی ہیں اور society میں ایک disturbed جو community member ہے اس کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جو suggestions جو recommendations میں آپ کو دے رہی ہوں ان پہ please follow کریں بکوز یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے تو پیارے بچوں ابھی ایک ہم warm up کر آج کا جو teachers ہمارا topic ہے it is about planning and interview interview کیا ہوتا ہے بچوں کس کو بتا ہے interview کیا ہوتا ہے جو ٹی وی میں آپ دیکھ رہے ہوتے interview ایک guest ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک host یعنی جو آپ کا میزبان ہے وہ سوال پوچھ رہا ہے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں interview اس لئے ہم کرتے ہیں کہ ہم دوسرے بندے کو اور اس کی ایفرٹ کو اس کے بارے میں کچھ کی کتاب موجود ہے جب آپ اس صفحے کو کھول لیں تو آپ کو دیریکشنز دینے لگی ہوں آگے وہ آپ نے اس صفحے کو آگے خود لے کے چلنا ہے اس لئے آپ نے جتنی بھی سننے اور بولنے کی ایکٹیوٹی ہے میرے ساتھ کنیکٹ رہ کے کرنی ہے تو آئیے ڈی ہیں تو جو وہاں پہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں پکا رہے ہوتے ہیں یا اگر مٹھائی بنا رہے ہے تو ان کو کہتے ہیں ہلوائی اور اگر وہ بیکری ہے یعنی برین بنا رہے تو ان کو بیکر کہتے ہیں کیا کبھی آپ نے کسی اپنے آس پاس کے علاقے میں ان کو دیکھا ہے شاباش اب بتائیے یہ کون ہے یہ مزدور ہیں جی ہاں جو آس پاس آپ کو اینٹے اٹھاتے ہوئے گھروں کو جو ہے وہ بناتے ہوئی نظر آتے ہیں ان کو انگلیش میں کہتے ہیں construction labor construction labor یہ ان کا profession ہے سارا دن یہ کام کر کے محنت کر اس سے earning بناتے ہیں ان کا کمائی کا ذریعہ پھر جناب یہ تصویر کس چیز کی ہے یہ ہے rescue 11 کی team کے ایک member کی rescue 11 ان کا یہ profession ہے کہ یہ مسافر یا وہ لوگ جو کسی مشکل کا یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو ایک call پہ 11 12 جب آپ ملاتے تو یہ جلدی سے آجاتے ہیں کبھی ambulance لے کے کبھی fire brigade لے کے depend کرتے ہے کہ کس قسم کی emergency ہوئی ہے اور یہ پھر ہمیں first aid جو پروائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں hospitals میں یا safety کی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں یہ ان کا profession ہے یہ اس طریقے سے earn کرتے ہیں اپنی family کو پالنے کے لیے یہ جناب ہے ایک سبزی والا جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے ویجٹیبل ہاکر اگر وہ fruit پہ جائیں تو وہ fruit ہاکر ہوں جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ویجٹیبل ہاکر یہ ان کا profession ہے یہ اس طریقے سے دن راج وہ کام کرتے ہیں سبزی بیجتے منڈی جاتے ہیں سبزی لے کے آتے ہیں ان کو بیجتے ہیں اور پھر آپ کی ماما ان کو لاکھے گھر میں کھانا پکاتی ہیں یہ ان کا profession ہے profession مطلب آپ کمائی کس سے کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو کس ایکٹیوٹی کے ذریعے آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں تو پیارے بچوں ابھی آپ نے ذرا ہور سے دیکھ نا ہے کہ اب جو آپ کے آس پاس کے محول کے لوگ ہیں ان میں سے دو تین تو کتاب میں میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں اور یہ آپ کے سکول پھولیس میں بھی ہوں تو this person is a policeman اگر آپ کے سکول کے گیٹ پہ کوئی لیڈی کھڑی ہے یونیفار میں تو she might be a police lady if it's a girl school تو sometimes police lady بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو female guards بھی موجود ہوتی ہیں آپ نے ان سے پوچھ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے تین سوال what is your name what is your profession and do you like your profession the teachers ان سوالات کو پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کی hesitation جو ہے وہ کمیونکیشن کرنا سیکھیں اپنے پیئرز کے ساتھ پیئرز کا اعتماد بڑھ سکے آپ لوگوں پہ بھی ادھارے پہ بھی اور وہ یہ جان سکے کہ یہ جتنے بھی adult ہمارے سامنے ہیں تمام adult کسی نہ کسی profession سے جوڑے ہیں اور ایک دن بڑھے ہو کہ انہوں نے کوئی profession opt کرنا ہے تو اس worksheet کو بچے کیسے فیل کریں میں ایک آپ کو چھوٹی سی اگزام پر کر دیتی ہوں باقی آپ بچوں سے خود کر وائی گا جیسے کہ پہلا سوال ہے آپ کا نام کیا ہے اور یہ کہتے ہیں میرا نام علی ہے تو وہ یہاں پہ صرف نام لکھ لیں علی یا اگر وہ کہتے ہیں my name is علی اور آپ کو میں گا اور پولیس مین تو ٹیچرز آپ نے بچوں کو گائیڈ کرنے ہیں سپیلنگ کے لیے یا تو وہ یس کہیں گے یا وہ نو کہیں گے اگر وہ یس کہیں گے تب بچے پوچھیں کہ کیوں پسند ہے ان کو اور اگر وہ نو کہہ دیتے ہیں تو بچے پوچھ سکتے مجبور کرتے یا حالات مجبور کرتے آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کبھی 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 کام پسند نہیں بھی ہوتا لیکن آپ کر رہے ہوتے اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہوگئے تو یہ ہی تیچرز آپ نے ایکٹیویٹی کروانی ہے بچے کو بچے چھوٹے چھوٹے فلیش کارٹ دے دینے کہ وہ پولیس میں میں نے آپ کو ریکمین کیا ہو ہے اگر آپ چاہیں تو گارڈ کا بھی فلیش کارٹ بنا لیں ٹھیک ہے اور یہ ہی سپیلنگ جن کے پاس بنے چاہیے یا پولیس میں لکھیں گے گار لکھیں گے اور ان کو اسی چیز کا پتہ ہوگا نیکس اگز 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 ٹیچر سو ٹیچر آپ ان کو دکھائیں کہ کوئی سی بھی ٹیچر لے سکتے ہیں جو کہ سات والی کلاس میں ہو یا دوسرے سیکشن میں ہو اینی ٹیچر اور انہوں نے سوال بھر فل کرنے ان کا نام پوچھنا ہے ان کا پروفیشن لکھنا ہے گرمی لگتی ہے یا گارڈ انکل یہ بھی کہہ سکتے کہ ہان جی مجھ اپنا پروفیشن اپنا کام بہت پسند ہے کیونکہ اتنے پیارے بچوں کا جب میں خیال رکھتا ہوں ان کی حفاظت کرتا ہوں تو میرے دل کو خوشی ہوتی ہے کوئی بھی جواب جواب بچوں کو بیان کرنا آنا چاہیے اور اس کے بعد اگزامپل کیلئے سکول میں آپ کے جو بھی کسٹوڈین سٹاف سپورٹ سٹاف کوئی آیا جی ہے کوئی آفیس بوئی ہے ان سے انٹرویو لیجئے یہاں پہ آفیس بوئی ہے یا آیا جی ہے آپ وہ لکھوا سکتے ہیں لیکن یہی دو تین لفظ بچوں نے آج اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنے ہے میموریز نہیں کرنے صرف ذہن نشین تب کرتے بچوں کو بار بار لکھا دکھاتے ہیں یا بار بار ان سے لکھوا لیتے تو ان کو ذہن نشین ہو جاتا ہے سو ڈیئر ٹیچرز ابھی آپ کو میں مزید ہولڈ نہیں کروں کریں observe کریں بچوں کے جس فیڈ بیک جو ہے رسپونس لیں اور ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ بچوں کو انٹریو کی ایکٹیویٹی کیسے لگی کیونکہ یہاں پہ آہ آم سوری می بھی کر کے بھی آپ نے یہ الفاظ استعمال کرنے کیونکہ یہ سب آپ سیکھ چکے ہیں اور آپ پتا ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں یاد رکھئے کہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے کمیونٹی میں چاہے صور محلے میں سب احترام کے قابل ہیں سب بات کو بتانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان سے آوائٹ کریں اور پھر جو ہے آپ اپنے جو اپنے آپ کو سیف رکھیں ہماری سیفٹی بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پیارے بچے بھی آپ نے گھر جا کے یہی ایکٹیوٹی کرنی ہے یہی تین سوال آپ نے گھر میں ان بڑوں سے پوچھنے ہیں جو گھر میں موجود ہیں ہو سکتا آپ کے بابا ڈینٹسٹ ہو ہو سکتا آپ کی ماما جو ہے ٹیچر ہو ہو سکتا ہے جو ہے آپ کی ماما جو ہے کوئی سائنٹسٹ ہو ہو سکتا آپ کے دادا بو کا کوئی پروفیشن ہو وہ کوئی یہیں پہ پروفیسر ہو جو بھی آپ گھر میں لوگ ایسے ہیں چاچو مامو جو کہ ٹرائول کرتے ہیں یا کوئی جواب کرتے ہیں ان سے یہ دو تین سوال آپ نے پوچھنے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہمارا آج کا ہومورک ہے جو کہ آپ کو ٹیچر نے دیا ہے کرنے کے لیے تو دیر ٹیچرز ورکشیٹ بھی ساتھ ایک گیون ہے اگر آپ چاہیں تو ضرور بچوں کو دے دیں کوشش کریں کہ بچے کچھ الفاظ جو آپ کے سبق میں ہیں ان کو ذہنشین کرنا شروع کر دیں اس لیے اس کا ڈسپلی آپ وال پہ لگا لیں اور بچوں سے وقت ان پوچھیں پیارے بچوں کل یعنی نیکس ڈی آپ نے جن گھر میں جن لوگوں سے انٹرویو کیا ان کا بھی آپ نے ریسپونس لے کے آنا ہے وربلی لے کے آنا ہے کہیں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور لا کے اپنی کلاس فیرز کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ میرے بابا تو ڈاکٹر ہے ان کو اپنا پروفیشن بہت پسند ہے کیونکہ پھر وہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں and so on so dear teachers enjoy the activity بچوں آپ بھی خوب انجوائی کریں ہو سکے تو پتی تصفیریں اور ویڈیوز ضرور بنا کے شیئر کریں I'll be waiting take care and Allah حافظ